برڈن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو خبردار کریں گے پھر ہوشیار بھی کریں گے لاہور میں بھی کرونا وائرس کا سنگین خطرہ پیدا ہو گیا ہے سرویس اس اسپتال میں کرونا وائرس کے مشتبہ مریض تین چینی باشندے آئیسولیشن وارڈ میں داخل ہو گئے ہیں پنجابر میں رہائش پسیل چینی شہریوں کی ہنگامی بنیادوں پر سکریننگ ہو گی دی جی ہیلتھ آفیس میں منقضہ اصلاف میں کرونا وائرس کے تشخیصی ٹیسٹ کی سہولت ملک میں آئندہ تین روز میں یقینی بنانے کا اعلان کیا گیا ہے پھیلنے والے کرونا وائرس کا خطرہ بڑھ گیا ملتان کے بعد لاہور میں بھی تین مشتبہ مریض سرویس اسپتال میں داخل تینوں چینی باشندے چین کے وائرس سے متاثرہ علاقے وہان کے رہائشی ہیں جو ایک روز قبل لاہور پہنچے ہیں تینوں کو فلو اور چیسٹ انفیکشن کے باعث آئیسولیشن وارڈ میں داخل کیا گیا اور ان کے ٹیسٹ تشخیص کے لیے قومی ادارہ صحت اسلامباد کو بجھوا دیے گئے مشتبہ کیسے سامنے آنے پر ائرپورٹس پر ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے جبکہ صوبہ بھر میں چینی باشندوں کی ہنگامی بنیادوں پر سکریننگ کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اس حوالے سے ڈی جی ہیلڈ ڈاکٹر حارون جہانگیر کا کہنا ہے کہ ملک میں اس وقت کوئی کنفارم مریض نہیں تاہم ائرپورٹس پر سکریننگ کو مربوط بنایا جا رہا ہے وطن عزیز کے اندر اور پنجاب کے اندر کوئی بھی ڈائیگنوز کیس کرونا وائرس کا یا نوول کرونا وائرس کا موجود نہیں ہے ہم نے ہر اس پیشنٹ کو سسپیٹ کے طور پر ڈیل کرنا ہے جس کے پاس فلو لائک سیمٹمز ہیں بخار ہے چھینکیں ہیں اور کچھ چیس کی انفیکشن ہے اور خاص کا ٹریول ہسٹری ہے انڈیمک ایریا سے چائنہ سے یا ویتنام سے یہ جہاں پہ بھی اب یہ ڈیزیز پھیل رہی ہے اس لاز پہ بتایا گیا کہ کرونا وائرس پہلے ہیوانوں سے انسانوں میں منتقل ہوا اب انسان سے انسان میں منتقل ہو رہا ہے اور بچاؤ کے لیے ائرپورٹس پر معمور تمام اہلکاروں اور مسافروں کی سکریننگ کرنے والوں کو ماسک کا استعمال اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں یہ زونوسس ڈیزیز ہے جو کہ انیمل سے ٹرانسمنٹ ہوئی ہے لیکن اب وہ معاملہ ختم ہو گیا ہیومن میں آگئی ہے اب ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمنٹ اس کی جاری ہے ڈروپ لٹ انفیکشن ہے جو سانس کے ذریعے آتی ہے کونٹینٹ کے ذریعے آتی ہے بیسیک پرونٹیو جو جو لوجیکل جو تدابیر ہیں وہ کرنی ہے ماسک کا استعمال کرنا ہے جہاں پہ کوئی سنیزنگ والا پیشنٹ ہو اور ہینڈ واشنگ کرنی ہے پروٹیکشن کرنی ہے دور رہے سگریکشن میں رہے یہ چیزیں کرنی ہے اجلاس میں مزید بتایا گیا کہ نزلہ زکام خانسی اور بخار سمیت سانس لینے میں دشواری ہونا وائرس کی علامات ہیں ان علامات کے حامل مسافروں کی خاص طور پر ائرپورٹس پر ہی سکریننگ کی جائے گی کیمرامین رانہ ازر کے ساتھ زاہد چودری سٹی فارٹی ٹو اور شہر میں کرونا وائرس کا خطرہ بڑھ گیا ہے چند دنوں میں کرونا وائرس کے تین مشتبہ افراد ہسپتال میں ناخن ہوئے ہیں سرفیسپتال میں زیر علاج تین مشتبہ مریضوں کا تعلق چین سے ہے جبکہ تین مشتبہ مریضوں کے نمونے نیشنل انسٹیوٹ آف ہیل بھجبا دیے گئے ہیں گلے کی سوجن بخار نزلہ زکام کرونا وائرس کے علامات ہیں ماہرین کی جانب سے یہ علامات بتائی گئی ہیں ناظرین سن لیں اچھے طریقے سے کہ گلے کی سوجن بخار نزلہ زکام کرونا وائرس کے علامات ہیں ماہرین کی جانب سے بتا دیا گیا ہے وائرس جانوروں سے پھیلا ایک سے دوسرے فرد میں منتقل ہو رہا ہے اور اب آپ کو بتا رہے کہ سرویسپتال میں زیر علاج مریضوں کو آئیسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے تمام چینی باشندوں کی سکریننگ کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے جو بالکل انہیں آئیسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے اور ان کی سکیننگ کی جائے گی باقاعدہ اس کی حوالے سے جانتے ہیں بسام سلطان سے جی بسام بتائیے گا پھر میں کرونا وائرس کے خطرات جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں گزشتہ چند دنوں میں کرونا وائرس کے جو مشتبہ افراد تھے تین مشتبہ افراد کو جو ہے وہ سرویسز ہسپتال میں جو ہے وہ زیر علاج رکھا گیا ہے یہ تینوں افراد جو تھے یہ چائنہ کے رہیشی ہیں وان سٹی کے جہاں پر ابتدائی طور پر جو ہے وہ یہ وائرس پھیلا ہے وہاں سے جو ہے وہ تیرہ دن قبل ان نے جو ہے وہ لہور ٹریول کیا اور اب جو ہے وہ جو کرونا وائرس ہے ان کی علامات کے ساتھ جو ہے ان کو سرویسز ہسپتال میں زیر علاج رکھا گیا ہے ماہرین کے مطابق کرونا وائرس جو ہے اس کی علامات کے اندر گلے کی سوجن اس کے ساتھ نزلہ زکام بخار رہنا جو ہے یہ اس کی علامات میں شامل ہیں جبکہ ابتدائی طور پر یہ وائرس جو ہے وہ جانوروں سے انسانوں میں جو ہے وہ پھیلا اور اب انسانوں سے ہی جو ہے وہ انسانوں میں ٹریول کر رہا ہے جو ماہرین ہے ان کی جانب سے جو ڈی جی ہیلتھ ہے ان کی جانب سے کل جو ہے وہ ایک ہنگامی اجلاس رکھا گیا جس کے اندر تمام ہسپتالوں کے اندر آئیسولیٹڈ وارڈز بنانے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تمام پریکوشنری میئرز لینے کا جو ہے وہ احکامات جاری کر دیئے گئے ساتھی ساتھ جو ہے وہ تمام جو چائنیز ہیں ان کی سکریننگ کرنے کا بھی جو ہے وہ بیڑا اٹھایا گیا ہے خصوصی طور پر ائرپورٹس کے اوپر آنے جانے والے تمام جو چینی باشندے ہیں ان کی لازمی جو ہے وہ تشخیصی ٹیسٹ کیے جائیں گے تاکہ اس کا جو ہے وہ پتہ لگایا جا سکے جو تین مشتبہ افراد جو اس وقت سرویسز ہسپتال میں زیرے علاج ہیں ان کے ٹیسٹ کے نمونے جو ہے وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد جو ہے وہ بجوا دیئے گئے ہیں جو اگلے اٹھالیس گھنٹے میں جو ہے ان کی ٹیسٹ بھی بہت سکریہ بسام سلطان ماشی تنگ دستی یا چوری کی عادت چونگ سپر سٹور سے بچوں کا دودھ چوری ہونے کی فوٹیج منتر عام پر آ گئی ہے فوٹیج میں سٹور پر دو نوجوانوں کو مہنگا دودھ چورے کرتے دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے سٹور میں نوجوان کسنا سے داخل ہوا ہے اور پھر خریداری کے بہانے گھومتا رہتا ہے سٹور سٹاف کے دوسری طرف جاتے ہی دبا اٹھا کر نوجوان چھوار لیتا ہے جبکہ ملزمان مہنگا دودھ سٹور سے باہر لے جانے ہوئے کامیاب ہو جاتے ہیں بیرونی دروازے پر سکینر کی نشاندہی پر سٹور انتظامیاں کو چوری کا پتا چلتا ہے مزید جانتے ہیں وقاس احمد سے وقاس احمد بتائیے گا پہل میں دکیٹی اور چوری کی وارداتوں کا سلسلہ جاری ہے اور کچھ وارداتوں کے شواہد یہ بتاتے ہیں کہ واردت کرنے والا کوئی حیبچول کریمنیل نہیں بلکہ معاشی تنگ دستی کا شکار ہے اور ایسی ہی ایک سی سی ٹی پی فوٹیج منظر عام پر آئی ہے کہ جو تھانا چون کے علاقے میں سٹور پر ہونے والی واردات کی ہے جس میں جو دو نوجوان ہیں وہ سپر سٹور پر جاتے ہیں اور وہاں سے کوئی کیش نہیں لوٹتے کوئی قیمتی اشیاں نہیں لوٹتے بلکہ بچوں کے دودھ کا جو ڈبا ہے وہ لے کر وہاں سے فرار ہوتے ہیں جیسے ہی ملزمان ڈبا لے کر سٹور سے باہر نکلتے ہیں تو برونی دروازے پر لگے جو سکینرز ہیں وہ اس چیز کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ جو باہر نکلنے والے افراد ہیں وہ کچھ چیز چورا کر یہاں سے لے جا رہے ہیں جو سی سی ٹی پی فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ نوجوان پہلے خریداری کرنے کے بہانے سٹور میں گھومتے رہتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ سٹاف کی نظروں سے اوجہل ہوتے ہیں دودھ کا ڈبا اٹھاتے ہیں اور اپنے کمیز کے نیچے چھپا لیتے ہیں سٹور انظامیہ کے مطابق جو ڈبا چھرایا گیا ہے بچوں کے دودھ والا وہ امپورٹر تھا اور اس کی قیمہ تین سے ہزار کے قریب اتای جاتی ہے جبکہ پولیس نے سٹور انظامیہ کی درخواست پر کاروائی شروع کر دی کاروائی شروع کر دی گئی ہے بہت شکریہ تفصیلہ سا کرنے کے لئے وقاس وزریعظم پاکستان عمران خان کا آج کا دورہ لاہور اور اسی حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ونجاب کے عرقین قومی سبھائی اسمبلی کو مل کر صورتحال پر اعتماد میں لینے کا فیصہ کیا گیا ہے وزریعظم نے پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی کا آج اہمان وزریعالہ میں اجلاس پلوا لیا ہے عمران خان ارکان سبھائی اسمبلی سے بھی الگ الگ ملاقات کریں گے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے وزیر سہر ڈاکٹر یاسبین راشد کی بھی ملاقات ہوگی وزیراعظم کو لیک سٹی منصوبے پر بریفنگ بھی دی جائے گی جبکہ وزیراعظم سے اہوان وزیراعالہ میں گورنر اور وزیراعالہ ملاقات کریں گے سردہ عثمان بزدار وزیراعظم کو انتظامی صورتحال بارے آگاہ کریں گے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کذافی بڑھ ہمارے سے موجود ہیں انہی سے کذافی بڑھ بتائے گا آج وزیراعظم پاکستان آرہے ہیں اور کیا مسروفیت ہوگی ان کی ایک امریکن سکول کا وزیٹ کرنا ہے جس کے بعد وہ یہاں پہ ایوان وزیراعالہ آئیں گے جہاں پر ان کی خاصی مسروفیات ہیں وزیراعالہ پنجاب اور گورنر پنجاب سے ان کی میٹنگ ہوگی اور اس میٹنگ کے اندر خاصے امور جو ہیں وہ زیرے بیس آئیں گے جس کے اندر سر فیرست آرہ کینے اور قومی اسیمبلی کے ترقیاتی منصوبوں کا معاملہ ہے پنجاب اسیمبلی کے کچھ لوگوں کا ایک گروپ بھی نراز ہوا جسے وزیراعالہ پنجاب نے جو ہے وہ آئین گزشتہ بارہ گھنٹوں کے اندر اس معاملے کو ریزولف بھی کر لیا اور نراز آرہ کین کو منا بھی لیا جس کے اوپر خاصی بحث بھی ہوئی ان کے ترقیاتی کاموں کا ایشو تھا بیوروکریسی کے ساتھ معاملہ تھے لیکن وزیراعظم کی آمد سے پہلے وزیراعالہ نے یہ مسئلہ سالف کیا ہے اس حوالے سے وزیراعظم کو بریفنگ دی جائے گی کہ تحفظات کیا تھیں ان نراز آرہ کین کے اور قومی اسیمبلی کے جو آرہ کینہ ان کے ساتھ بھی وزیراعظم کی ایک الگ ملاقات ہوگی جس کے اندر جو اس وقت پولٹیکل صورتحال چل رہی ہے اس کے اوپر وزیراعظم انہیں اعتماد میں لیں گے اور حکومت کے جو اقدامات ہیں اس کے اوپر جو ہے انہیں نئی پالیسی دی جائے گی جو ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بھی اجلاس بھی صدارت کریں گے جبکہ محکمہ صحت کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اس پر وزیراعظم کو بریفنگ دیں گے ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ تفصیلی غور کیا جائے گا اور آئندہ کی حکمت عملی بھی جو ہے وہ تیہ کی جائے گی تقریباً دو بجے کا بتایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم جو ہے دو بجے تک لاہور پہنچیں گے اور امریکن سکول کے بعد یہاں پہ وزیراعظم آہوس میں آکے مختلف میٹنگز کی صدارت کریں گے جبکہ گورنر پنجاب کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آب پاک آتھارٹی کے جو منصوبہ ہے صاف پانی کا شہریوں کو فراہمی کی اس کے حوالے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اس کے اوپر انہیں تفصیلی بریفنگ دی جائے گی لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ قومی اور صوبہ یارکین اسیمبلی کے معاملات ہیں کہ بیوروکریسی کے ساتھ جو تحفوظات ہیں ان کی جو ترقیاتی سکیمیں روکی ہوئی ہیں ترقیاتی فنڈز نہیں جاری کیے جارے ہیں بیوروکریسی کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے گی یارکین اسیمبلی بھی اپنے تحفوظات جو ہیں وہ آج وزیراعظم کو پیش کرنے کے خواہ ہیں کہ وہ بھی ان کے سامنے تمام معاملات رکھیں یہ خاصی اہم میٹنگ ہوگی اور اس کے اندر کچھ بریکٹرور ہونے کے بھی امکانات ہیں بہت شکرے کذافی بڑھ ہمیں تفصیلات سے آ کر رہے تھے جبکہ وزیراعظم کے 48 گھنٹے قبل ہی وزیراعظم پنجاب کی سرگرمیاں بھی ہیں اور وزیراعظم سرداز محمد زار کی صوبے پر گرفت مضبوط کرنے کی کوششیں بھی جا رہی ہیں وزیراعظم نے بیوروکریسی سے معاملات کو سلجایا ناراض کروپ کو منا لیا ہے اور ٹکٹ ہولڈرز کے مطالبات بھی تصنیم ہو چکے ہیں سیاہ سے انتشار کو ختم کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے پنجاب میں معاملات کو صدار لیا گیا ہے افواہیں دم توڑ چکی ہیں حکومتی حلقوں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے انتظامی امور کو بہتر بنانے کے لیے وزیراعظم چیف سیکیٹری آئی جی بھی ملاقات میں ہوں گے اور وزیراعظم نے گوشتہ روز ناراض گروپ کو بھی منا کر الڈھے معاملے کو سلجھایا پاکستان کو مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کہتے ہیں ہمارا بڑا چیلنج معیشت اکانومی کو مضبوط کرنا ہے معیشت پر فوکس سے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے چودری محمد سرور کی جانب سے کہا گیا ہے جبکہ معیشت کی بحالی میں ایک اسرمز کا بھی اہم گردار ہے گورنر پنجاب کا یہ کہنا تھا کہ کننٹر اکاؤنٹ خسارہ کو کم کرنے کی ضرورت ہے مزید کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ابھی بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم آ رہی ہے سری لنکا کی کرکٹ ٹیم یہاں پر آ رہی ہے امان کی حاکی ٹیم یہاں پر آ رہی ہے انٹر نیشنل انٹر فیتھ ہارمنی کون سن سلاہور میں ابھی آپ کو براہ راستی چلیں گے اس وقت بینالے فیسٹیول جاری ہے اور صدر پاکستان افدتائی تقریب سے کھتاب کر رہے ہیں اور ہم اسے نہیں جانتے ہیں اہلالی انٹر کوئی ہے لہذا ہوں مجھے ڈیوبرزی ویڈنٹر اور کلچر وہ جانبون سکھتے ہیں جانبون سکر گھتے ہیں جانبون سکر دنیا کو پر فیادت کیجئے جانبون سکر کروڑا ہے میں اس کی بشتو ہے میں ہم چاہوس میں آکھا کرو میں یہاں بنردن کرو اس میں سکتے ہوگی ایک برے براہ کمکو مجھے۔ مجھے تركتوں کو مجھے دارتے ہیں。 تو دیکھنی طورا تجہر مجھے دارتے ہیں۔ مجھے دیکھنی کی کاری دیوارتا ہوں۔ مجھے دیکھنی آر طور پہستانی آرادتے ہیں۔ جی مجھے دیکھنی آرادتے ہیں! میں سوچیں کہ جو جب سے بلک پہستانی جنوارات اور پہستان۔ ہمارا تاکمتا ہوں۔ ہمارا آپ کے اتناول کے مجھے دارے ہیں۔ ہر ہم تحقیم ہیں لہذا ، میں باستواری کرنے ہیں لانها تخیر جوار مجھے ehemans ومچنگ جعلام تُفراب حيث ہے ، فمجھ سے منتبارا اور تکوش مگذہر مظلوچ ہیں تو ، مجھے حاول اور مجھے تو ، مجھے حاول انصار ہے کہ اچھا سارے اگر تراثرانی آمان تو ، ہر کہ یہ چیز کا ثمی شرح Terekان قرار کرنے ، اسی طرح کسور And the moment Pakistan is opening up in a very nice manner and as the clouds of in-security have been lifted it is enマeing in an Island we are talking about trade we are talking about therefore we are talking about culture and we're talking about bringing people together in different ways Art and Culture nothing better than art and culture to bring people together So it's a nice day for the event we can hardly sit in places without a shade in Pakistan so this is a good event in the sun and I while sitting there which were being made I did a little bit of tookbandi because درمیان شمس و قمر سے آگے بھی جہاں آ رہے ہیں مگر درمیان شمس و قمر قمر گر تلاش کروگے زمین پر بھی شمس و قمر تو پھر بھی آفاقی کیفیات ہے درمیان شمس و قمر گر تلاش کروگے زمین پر بھی تو پاؤگے تراشے ہوئے مگر بکھرے بکھرے ہوئے بہت سے لالوں گہر سدر مملکہ تاریف الویف ستائے تقریب سے خطاب کر رہے تھے جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بنالے فاؤنڈیشن کی جانب سے چار اوزہ انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے سبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ مولد بازاروں میں سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ دھڑلے سے جانے ہیں گزرشتہ ہفتے کے مقابلے میں سبزیوں کی قیمتوں میں مزید کمی واقع ہوئی ہے گوشتہ ہفتے کے مقابلے میں متعدد سبزیوں کے ریٹ بڑھ گیا ہے جبکہ آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ گوشتہ ہفتے کی مقابلے میں متعدد سبزیوں کے ریٹ بڑھ گیا ہے ٹیمارٹر کا ریٹ اسی سے تہتر مٹر کا ایک سو تیس سے ایک سو پندر روپے ہو گیا ہے اور پیاز ایک روپیہ کم ہونے کے ساتھ ساتھ چوالیس کھیرہ اٹھالیس سے ستر روپے تک مل رہا ہے سوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے سے موجود ہے سعود برٹ سعود برٹ بتائے گا موڈل بزاروں میں کیا ریٹ ہیں ہمارے میں گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں متعدد سبزیوں کے نرخ میں کمی دیکھنے میں آئی ہے لیکن کئی سبزیاں ہیں جن میں ابھی بھی رجحان کا سلسلہ برقرار ہے اور کنٹرول نہیں ہو پا رہا سبزیاں جو کم ہوئی ہیں اس میں سر فرست آلو ہے جس کا ریٹ سنتیس روپے سے گر کر اٹھائیس روپے فی کلو پر آ گیا ہے اس کے علاوہ پیاز کا ریٹ ایک روپے کمی کے ساتھ چوالیس روپے ٹیمارٹر اسی روپے سے گر کر تہتر روپے فی کلو میں یہاں پر فروغ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ کھیرہ فارمی کا ریٹ اٹھائیس روپے سے گر کر چوالیس روپے جو بینگن تھا وہ نوی روپے فی کلو گزشتہ ہفتے فروغ کیا جا رہا تھا آج بھی نوی روپے فی کلو فروغ کیا جا رہا ہے شملہ مرش کا ریٹ ایک سو ستر سے گر کر ایک سو باسٹھ روپے لیمو چائنا کا ریٹ چھپن روپے سے گر کر باون روپے پر آ گیا ہے اس کے علاوہ جو مٹر تھے وہ گزشتہ ہفتے ایک سو تیس روپے فی کلو فروغ کیا جا رہا تھے جو آج ایک سو پندرہ روپے اس کا ریٹ آ گیا ہے آج جو سبزیاں بڑھ رہی ہیں جن کا کنٹرول ابھی تک نہیں ہو پا رہا اس کے اندر لسن دیسی دو سو اٹھاون گزشتہ ہفتے تھا اور دو سو ستاسی روپے اس وقت یہاں پر سیل کیا جا رہا ہے لسن چائنا کا ریٹ دو سو پچھپن سے بڑھ کر دو سو بھتر پہ جبکہ کریلے کا ریٹ ایک سو گیارہ سے بڑھ کر ایک سو پچیس روپے فی کلو پر یہاں پر فروغ کیا جا رہا ہے شہریوں نے بلا شبہ اس کو سپورٹ بھی کیا ان کا کہنا ہے کہ زلی انتظامیہ کی جانب سے جو ریٹس کم کیے جا رہے ہیں وہ ایک بہتر ایکسسائز ہے لیکن کئی سبزیوں کے ریٹ کنٹرول نہیں ہو رہے جس کے اندر لسن کریلے وغیرہ کا سب سے زیادہ جھکر یہاں پر کیا جا رہا ہے مطالبہ یہی شہری کرتے ہیں کہ دیگر سبزیوں کے ریٹ بھی کنٹرول کیا جائیں جس طرح یہ سبزیاں آہستہ آہستہ ہی سہی لیکن ہفتے کے ہفتے کے مقابلے کے اندر یہ کم ہو رہی ہیں شہر میں برائلک کی رسط میں کمی سے قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے زندہ مرگی دس روپے اضافے کے بعد ایک سو ایک سٹھ روپے فی کلوں میں فروغ ہونے لگی ہے ساتھ ساتھ مرگی کا گوشت چودہ روپے اضافے کے بعد دو سو باس سٹھ روپے کا ہو گیا ہے دو روز میں مرگی کا گوشت چھبیس روپے فی کلوں مہنگا ہوا ہے جبکہ فارمی انڈی ایک سو چودہ روپے فی در جن پر مستحق کم ہے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ شہر میں برائلک کی رسط میں کمی سے قیمت میں اضافہ ہوا ہے زندہ مرگی دس روپے اضافے کے بعد ایک سو ایک آسی روپے فی کلوں میں فروغ ہونے لگی ہے اور مرگی کا گوشت چودہ روپے اضافے کے بعد دو سو باس سٹھ روپے فی کلوں میں فروغ دو رہا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹی میں تیسرا اور آخری ٹی ٹوئنٹی میچ کل قضافی سٹیڈیم میں کھیلیں گی ایک سپنر عثمان قادر عفاظ پولا محمد موسیٰ کو کے نام آخری میچ کے لیے زیر خور ہیں اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو اسی حوالے سے جانتے ہیں حافظ شہباز سے جی حافظ شہباز ایک کل اس وقت موجود ہیں قضافی سٹیڈیم کے باہر اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ کل یہاں کھیلا جائے گا اس میچ کے حوالے سے آج یہاں تیاریوں کا سلسلہ جو جاری ہے اور سٹیڈیم کے باہر جو سڑکے ہیں ان کو اچھی طرح سے صاف کیا جا رہا ہے جبکہ اگر سٹیڈیم کے اندر کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میچ کو دوبارہ جو میچ ہے پچھ نمبر دو پر کھیلا جائے گا میچ کے حوالے سے بات کریں تو پاکستانی ٹیم کی کوشش ہوگی کہ تیسرا میچ بھی جیت کر ایک تو سیریز میں کلین سویپ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو آئی سی سی ورلڈ رینکنگ میں ٹی ٹوئنٹی کی نمبر ون پوزیشن ہے اس کو محفوظ بنایا جائے دوسری جانے بنگلہ دیش ٹیم کی کوشش ہوگی کہ یہ میچ جیت کر جو سیریز کا اختتام ہے وہ کامیابی کے ساتھ کیا جائے پاکستانی ٹیم کے حوالے سے ہمارے ذراعہ کے مطابق دو تبدیلیوں کا امکان ہے قومی ٹیم میں محمد موسا اور ان کے ساتھ ساتھ رائٹ ایم لیکسپنر اسمان قادر کو موقع دیا جانے کا امکان ہے اگر اسمان قادر کو ٹیم میں شامل کیا گیا تو ذراعہ کے مطابق شہداب خان انہیں آرام کروایا جائے گا جبکہ محمد موسا کو فاس بول شاہین شاہ آفریدی کی جگہ ٹیم میں شامل کیا جانے کا امکان ہے سلسلے میں غور کیا جا رہا تھا ہم حتمی فیصلہ کل ٹیم میں سے پہلے ٹیم میٹنگ میں کیا جائے گا دوسری جانے میں اگر بنگلہ دیش کی ٹیم کی حوالے سے بات کی چاہتے ہیں تو بنگلہ دیش کی ٹیم یہ سیریز ہارنے کے بعد اب آخری میچ میں ہمارے ذراعہ کے مطابق جو ان کی بینٹ سٹینٹ ہے اس کو وہ چیک کریں گے ہم بنگلہ دیش کے جو کوچ ہیں رسل ڈیمنی کو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی کوشش ہوگی کہ اس سیریز کا اختتام وہ کامیابی کے ساتھ کریں تاکہ جب وہ ٹیسٹ سیریز کے لئے پاکستان آئے ہیں تو ان کی ٹیم کا مورال جو ہے وہ تھوڑا سا بلان دو اگر پاکستانینی ٹیم کی حوالے سے بات کریں تو اب تک اس سیریز میں شویب ملک اور محمد حفیظ دونوں نے پہلے میچ میں شویب ملک نے بڑی امدہ ایننگ کھیلی جبکہ دوسرے میٹ میں محمد حفیظ نے بڑی شاندار ایننگ کھیلی تو بابر آدم جو کہ پاکستانین ٹیم کے کپتان ہے انہوں نے خاص طور پر یہ کہا تھا سیلیکشن کمیٹری سے کہ ان کو دونوں سینئے اکھلاری چاہیئے تو دونوں سینئے اکھلاریوں نے اپنا قدار ادا کیا ہے اس حوالے سے محمد حفیظ کا یہ کہنا تھا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ آج ہم کوشش کریں گے دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل کا جو میچ ہے اس میں پاکستانین ٹیم کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ اگر پاکستانین ٹیم یہ میچ ہارتی ہے تو پاکستانین ٹیم نمبر ایک سے نمبر تین پر چلی جائے گی تو پاکستانین ٹیم کی کوشش ہوگی کہ سیریز کو کلین سیپ کیا جائے تاہم اس کا ساتھ ساتھ ٹیم مینجمنٹ جو نوجوان کھلا رہی ہیں محمد موسیٰم قادر ان کا موقع دینے پر غور کر رہی ہے شہر کے موسم کی بات کرنی تو لاہور میں سورس کا جلوہ برقرار ہے بارش کا نیا سپل آج لاہور میں داخل ہوگا مہکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے بلکل مہکمہ موسمیات کا مزید یہ بھی بتا رہا ہے کہ درجہ حرارت سات سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں سادیخ خان سے سادیخ خان بتائے گا موسم کیسا رہے گا موسم کی بات کرتے ہیں تو آج دن کا آغاز بڑے اچھے موسم کے ساتھ ہوا سب کے اوقات میں لاہور کے مختلف علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ ہلکی دھونتی لیکن جیسے ہی سورج نکلا ہے تو دھونت غیب ہوگی ہے اور اچھی خبر لاہوریوں کے لئے خاص کر یہ ہے کہ آج رات کو ایک نئے سسٹم لاہور میں داخل ہوگا جو کہ آنے والے ہفتے میں بارش کا سبب بنے گا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کل کے دن خاص طور پر لاہور میں بادل اور سورج کی آنگ میں چولی کا سلسلہ جاری رہے گا اور آنے والے ہفتے میں بارشیں ہیں جس کی وجہ سے لاہور میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہوگا اور اسی طرح سے میں ایک موسمیات کی جانے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ فروری کا آغاز جو ہے وہ اچھے موسم کے ساتھ ہوگا سبح اور رات کے اوقات میں ہلکی دھوند ہوگی لیکن دن کے اوقات میں سورج کی وجہ سے جو درجہ حرارت ہے وہ بیلنس ہو جائے گا آج اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور کے زیادہ سے زیادہ تیمپریچر کی تو کہا یہ جا رہا ہے آج کا دن کا جو تیمپریچر ہے وہ تقریباً بیس رہنے کا امکان ہے جبکہ رات کے ٹائم میں درجہ حرارت جو ہے وہ ساتھ رہنے کا امکان ہے آج چھے کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ہوا چال رہی ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب تقریباً ساٹھ فیصد ہے یہ جو سپیل داخل ہوگا آج رات کو یہ آخری سپیل ہے جنوری کا جو کہ بارش کا باعث بنے گا اور اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ فیب کے میڈ میں بھی لاہور میں بارشی ہوں گی جس کی وجہ سے سردی جو ہے وہ کچھ لمبی ہو جائے گی اور مارش کا مہینہ بھی کافی زیادہ اچھا گزرے گا تو آج اتوار ہے لاہور کا موسم اچھا ہے سورج ہے اور دن کے اوقات میں خاص کر ہلکی چھنڈی ہوا چلتی رہے گی لیکن وہ بیلنس کر دے گی جو سورج کی تپیخ ہے اس کو اور کہا یہی جا رہا ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر بہت شکریہ سادیہ خان آپ کو بہرہ راستے چلیں گے منصورہ میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق تقریب سے خطاب کر رہے ہیں غریبی اکتا ہے اور سرمایہ دار کے گھر میں سرمایہ داری اکتا ہے تو یہ منصب ان کے لیے سیاست ان کے لیے عزت ان کے لیے بڑے بڑے نوکریاں ان کی اولاد کے لیے باہر کے ویزے ان کے لیے اور ٹکس دے تو غریب عوام محنت کرے تو غریب عوام ووٹ دے تو غریب عوام سرحدوں پر پہرہ دے تو غریب عوام ملک کے لیے خون دینے کا وقت آئے تو پھر غریب عوام ان کو کندوں پر اٹانی کی بات ہو تو غریب عوام نہیں نہیں پنجاب میں آٹا بہران وزیراعظم کو وزیراعظم آٹا بہران پر بریفنگ دیں گے بہران کے خاتمے کے لیے وزیراعظم کو اقدامات سے آگاہ کیا جائے گا جب بلکل اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ وزیراعظم میں آٹا بہران ہے اور وزیراعظم کو وزیراعظم آٹا بہران پر بریفنگ دیں گے اور اس حوالے سے کی جانب اور اقدامات سے بھی انہیں آگاہ کیا سائے گا پنجاب میں آٹا بہران برقرار ہے اور اسی حوالے سے وزرعظم کو وزرعالہ پنجاب آٹا بہران پر بریفنگ دیں گے مزید آپ کو بتاتے چلیں گے بہران کے خاطریں کہ حوالے سے وزرعظم کو اقدامات سے آگاہ کیا سائے گا آسو با پلاننگ کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ٹریک ڈاؤن میٹرپولیٹن آفیسر پلاننگ رانہ نبید اختر کے نگرانی میں یہ آپریشن کیا گیا ہے جبکہ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بھوگی وال باغبان پورا میں زیر تعمیر پانچ غیر قانونی تعمیرات کو سرب مہر بھی کیا گیا ہے بیدیاں روڈ اور برکی روڈ پر چار غیر تعمیرات کو مسمار بھی کر دیا گیا ہے آپ کو یہ بھی بتائیں گے اسلام پورا میں غیر قانونی رہائشی امارت کو مسمار کیا گیا غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر کے تعمیراتی سائٹ کو سربو مہر کر دیا گیا ہے رارہ نبی دفتر کی جانب سے یہ بھی بتائے گیا پی ایم ایس پنجاب 2020 کے انتخابات جاری ہیں مغل بینکوئٹ برکت مارکٹ میں انتخابات کا انعقاد کیا گیا ہے جے بالکل آپ کو اپ ڈیٹ کریں اسی حوالے سے جانتے ہیں نتاشا رحمان سے جی نتاشا بتائیے گا جے بالکل اس وقت میں گارڈن ٹاؤن کے مغل بینکوئٹ ہال میں موجود ہوں اور یہاں پر پی ایم ایس کے دو ہزار بیس کی الیکشنز کروائے جا رہے ہیں اور پالنگ کا جو عمل ہے وہ شروع ہو گیا ہے صبح دس بجے سے لے کر چار بجے تک پالنگ کا عمل جاری رہے گا اور اس کے بعد نتاشا کا اعلان کیا جائے گا اس میں دو گروپ مدے مقابل ہیں ایک تو ہے truth and the reconciliation panel اور دوسرا جو ہے وہ the reformist group ہے میرے ساتھ اس وقت دونوں جو گروپس ہیں ان کے امیدوار موجود ہیں ان سے جانتے ہیں مجھے بتائیے گا آپ کا کس گروپ سے تعلق ہے اور کیا کہیں گے آپ ایم ایس کے لیے کیا کریں گے جی میں نوید شہزاد مرزا ہم candidate for president from the truth and reconciliation panel اور میں پچھلی باڈی میں بھی president تھا پہلے دو دفعہ جنرل سیکریٹری رہا election یہ ہمارا آپس کی ایک selection process سمجھ لیں کہ candidate کون سامنے آتا ہے purpose دونوں کا ایک ہی ہے دونوں پینلز کا ایک ہم برادری ایک ہی ہے ہم نے مل کے کام کرنا ہے basic purpose جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ public service delivery جو عوام کو services provide کرنی ہے backbone ہے administration کی provincial management service اس نے جو service provide کرنی ہے وہ تب بہتر ہو سکتی ہے جب اس کا اپنا motivation level بھی بہتر ہو تو اس motivation level کو بہتر کرنے کے لیے service کی جو conditions ہیں promotions ہیں اور اس کے مسائل ہیں ان کو ہم نے بہتر کرنا ہے اور اس کے لیے ہم مل کے کام کر رہے ہیں چاہے وہ پینل ہے یا یہ پینل ہے اس سے فرق نہیں پڑتا purpose دونوں کا target ایک ہی ہے دوسرے گروپ سے بھی ہمارے ساتھ امیدوار موجود ہیں ان سے چانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں مجھے بتائیے گا کہ آپ کے سیٹ پہ کھڑے ہیں اور کیا کہیں گے کیا کریں گے پی ایم ایس کے لیے جی میں عمر فاروق علوی ہوں اور میں contest کر رہا ہوں اس سینئر وائس پریزیڈنٹ فردہ ریفارمس ریفارمس بیسیکلی یہ ایسے دوستوں کا ایک گروپ بنا ہے جو کہ ایک نیا گروپ ہم لوگ انٹرڈیوز کر رہے ہیں اور ہم ہمارا بھی پرپس میں یہی ہے کہ جو پی ایم ایس کو درپیش مسائل ہیں ہم ان پہ ان کو لے کے آگے چلیں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جو ہماری اگزیسٹنگ باڈی انہوں نے جو کام کی ہے لیکن ہمارے ایک سوچ یہ ہے کہ شاید اس میں کوئی مزید بہتری گنجائش ہے تو اس سلسلے میں ہماری اپنی سٹریٹیجی ہے جس میں کانونی سٹریٹیجی ہے جس میں ایچ آر ایم کی سٹریٹیجی ہے جس میں اس کو نساشا بہت شکریہ تفصیلات سے آکھنے کے لیے